اسلام علیکم کیسے ہو سب امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں آج میں مٹھائی بنا رہی ہوں بہت ہی سمپل طریقے سے نہ ہمیں گیس جلانے کی ضرورت پڑھنے کی نہ چاسنی پکانے کی بہت ہی اچھی مٹھائی ہماری بن کے تیار ہوگی تو چلیے بنانا اسٹارٹ کرتے ہیں ایک کپ میں نے چینی لی ہے آپ کسی بھی گھر کی چیز سے میزرمنٹ کر لیں ایک کپ چینی لی ہے میں نے اس کو ہم باریک پیس لیں گے بہت اچھے سے باریک پیسنے کے بعد ہم اس میں دودھ کی ملائی ڈال دیں گے فریس ملائی ہے میں نے فریج میں رکھا ہوا دودھ اس کے اوپر سے میں نے ملائی لے لی ہے فریس ملائی ہونی چاہیے آپ کے زیادہ دن کی نہیں ہو تو چار چمچ کے قریب میں اس میں چار چمچ ہم اس میں ملائی ایٹ کر دیں گے آپ چاہیں تو اس میں عمل کی کریم بھی ایٹ کر سکتے ہیں لیکن ملائی سے بہت اچھی ہماری مٹھائی بن کے تیار ہوگی چار چمچ ایٹ کرنے کے بعد میں اس کو بڑیا سے مکس کر لوں گی بہت اچھے سے ہمیں اس کو مکس کرنا ہے چینی اور ملائی کو اچھے سے دونوں چیچ کو کر لیں آپ چاہیں تو ہاتھ کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں چمچ سے بھی چینی اور ملائی ہماری بڑیا سے ہو گئی ہے مکس اس کو کر دیں گے ہم سائیڈ وہیں پر ہم نے ایک کف چنے لیے ہیں چھلے ہوئے چنے ہیں یہ کسی دکان پاس آنے سے مل جائیں گے چھلے ہوئے چنے ہیں یہ ہمارے اسی کف سے میں نے لیا ہے جس کف سے ہم نے چینی لیا ہے اسی کف سے ایک کف چنے ہم نے لے کر ان کو بھی باریک پیس لیا ہے اور چینی اور جو ملائی ہم نے مکس کر کے رکھی تھی اسی میں نے ایٹ کر کے بڑیا سے مکس کر لیں گے ان تینوں چیزوں کو اس سے ہم ان کو سائیڈ کر دیتے ہیں اور یہاں پہ میں نے کچھ ڈائی فروٹ لیے ہیں بادام ہے کسمیس اور پیچھتے ہیں آپ چاہیں تو اور بھی ایٹ کر سکتے ہیں موٹا موٹا پیس کر اس کو ہم تھوڑا درد پیسیں گے اور اس میں ایٹ کر دیں گے جو تینوں چیز ہم نے لی ہے پھر اس کے بعد چار چمچ میں نے ملک پاورڈر ایٹ کر رہا ہے اس میں ملک پاورڈر سے ہمارا جو مٹھائی ہے اس میں موا کا ایک دم فلیور آگا بہت اچھا آئے گا ملک پاورڈر سے ان تینے چیزوں کو بھی ہم چمچ ہٹا کے ہاتھ کی مدد سے اچھے سے مکس کر لیں گے بہت بڑیہ سے نہ ہمیں اس میں دودھ کی ضرورت پڑھنے کی اور نہ ہمیں اس میں گھی کی ضرورت پڑھنے کی اس کو ہاتھ سے مکس کرتے رہیں گے ریگولر جب تک ہمارا مکسر بلکل مٹھائی بننے کی سیپ میں نہیں آ جاتا ہاتھ سے ہم اس کو اسی طرح سے مکس کرتے رہیں گے ملک پاورڈر اور چنے ڈال کے مجھے تھوڑا سا اپنا مٹھائی کا کلر وائٹ سا لگ رہا تھا تو اس لئے میں نے ایک پنچ اس میں فوڈ کلر ایٹ کر دیا ہے فوڈ کلر ایٹ کر دیا ہے فوڈ کلر ایٹ سے اس کا کلر بہت اچھا آیا ہے آپ چاہیں تو اس کو اس کی بھی کر سکتے ہیں تو دیکھئے دو سے تین منٹ میں نے اس کو اسی طرح سے ہاتھ سے کر رہا ہے اور یہ میں مٹھائے کی فارم میں آ گیا ہے تو ہم اس کو کر لیتے ہیں آپ تیکھ کنٹینر میں شیئٹ کر لیتے ہیں میں نے یہاں پہ ایک کنٹینر لیا تھا اور اس میں بٹھر پیپر لگا دیا اور اس میں میں نے ہلکے ہاتھ سے اس کو اس طرح سے شیئٹ کر دیا ہے چاروں طرف سے ہلکے ہاتھ سے آپ کریں if receiving یہ چاروں طرف سے میں نے مٹھائے کو اپنی شیئٹ کر دیا ہے ہلکے ہاتھ سے چمہ سے یہ دیکھیں یہاں پہ میں ایک ورک اور لگا دوں گی اس پہ ورک سے ہماری مٹھائی کھانے میں بھی اور دیکھنے میں بہت اچھے لگے گی آپ چاہیں تو ورک بھی اسکیپ کر سکتے ہیں اور تھوڑے سے میں نے ڈائی فروٹ چوب کرے تھے ویبی میں اس پہ اوپر لگا دوں گی اور پھر سے ہم اس کو چمت سے جو ڈائی فروٹ ہم نے لگائے ہیں پھر سے ہم اس کو چمت سے ہلکے ہاتھ سے فیسٹر شائٹ کر دیں گے آپ چاہیں تو مہمان آنے پر بھی یہ مٹھائی بنا سکتے ہیں دس سے پندرہ منٹ میں بلکل یہ تیار ہو جائے گی اور زیادہ سامان بھی نہیں ڈلنے کا تو دس سے پندرہ منٹ میں اس کو فریج میں رکھوں گی آپ چاہیں باہر بھی رکھ سکتے ہیں باہر تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگے گا فریج میں آپ دس سے پندرہ منٹ رکھ لیں اور اس کے بعد ہم دکھاتے ہیں آپ کو تو دیکھیں دس سے پندرہ منٹ فریج میں رکھنے کے بعد مٹھائی ہماری بہت بڑیت سے سیٹ ہو گئی تھی اب میں آپ کو اس کے پیس کٹ کے دکھاتی ہوں ایک پلیٹ لے لیا ہے میں نے اور کنٹینر کو اس طرح سے اس پر اُلٹا کر دیں گے اور یہ دیکھیں ہماری مٹھائی کتنی بڑیت سے سیٹ ہو گئی ہے یہ دیکھیا آپ چاہیں تو اس کو کسی بھی سیپ میں کٹ سکتے ہیں میں اس کو چاکور کٹوں گی برفی کی طرح آپ کسی بھی سیپ میں کٹ لیں اس کو ہم اسی طرح سے کٹیں گے اور بہت ہی ایجی سے یہ کٹ رہی ہے بہت ہی سوفٹ ہماری مٹھائی بنی ہے اسی بھی سیف میں کٹ سکتے ہیں تو میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کو ٹری میں لگا کر کتنی بڑیہ لگ رہی ہے اور کتنی ملائم بنی ہے آپ ایک بار جرور ٹرائے کریں میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اگر اسی بھی